پاکستان کے سفوت عرشہ ندیم اپنے آبائی گھر پہنچ چکے ہیں اور سب سے پہلے انہوں نے اپنی ماں کو گلے لگایا ہے اور اس کے بعد اب دیکھیں لوگوں کا کراؤڈ اور یہ ان کے جو ریلیٹیوز ہیں ہر کوئی بیتاب ہے عرشہ ندیم کو دیکھنے کے لیے اور عرشہ ندیم اس وقت بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے ہیں اپنی ماں کو گلے ملے ہوئے ہیں اور ان کی ماں ان کو تھپکیاں لگاتے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ یہ وہ لمحات ہیں جس کے لیے عرشہ ندیم اتنے ع عرشہ سے محنت کر رہے تھے اس کی ماں اس کو لپٹ کے رو بھی رہی ہے اور خوش بھی ہو رہی ہے اور اس کا بیٹا اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا کیونکہ دیکھیں یہ خوشی ہوتی ہے جو اصل خوشی ہے وہ یہ مومنٹ ہوتے ہیں کہ ایک ماں اس کے بیٹے کے لیے کیا توقعات رکھتی ہے اور کیا اس کے بارے میں سوچتی ہے جو نیک تمنہ ہیں اور دعائیں ہوتی ہیں وہ اپنی ماں کی اپنے بیٹوں اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہیں اور اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک اپنی ماں کے لیے جو جو استخاب تھا جو اس کے لیے وہ اس کو بولتا تھا کہ میں یہ کر گزروں گا تو وہ آج وہ کر گزرا ہے اور دنیا میں اپنا نام روشن کر کے آیا ہے اپنے والدان کا نام روشن کر کے ملک کا نام روشن کر کے آیا ہے اور اس کی ماں یہ دیکھیں وہ اس کے بوسے لے رہی ہے اور عرشہ ندیم پاکستان کے سبوت عرشہ ندیم اپنے آبائی گھر پہنچ چکے ہیں اور سب سے پہلے انہوں نے اپنی ماں کو گلے لگایا ہے اور اس کے بعد اب دیکھیں لوگوں کا کراؤڈ اور یہ ان کے جو ریلیٹیوز ہیں ہر کو کوئی بیتاب ہے عرشہ ندیم کو دیکھنے کے لیے اور عرشہ ندیم اس وقت بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے ہیں اپنی ماں کو گلے ملے ہوئے ہیں اور ان کی ماں ان کو تھپکیاں لگاتے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ یہ وہ لمحات ہیں جس کے لیے عرشہ ندیم اتنے عرصے سے محنت کر رہے تھے اس کی ماں اس کو لپٹ کے رو بھی رہی ہے اور خوش بھی ہو رہی ہے اور اس کا بیٹا اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا کیونکہ دیکھیں یہ خوشی ہوتی ہے جو اصل خوشی ہے وہ یہ م اکومنٹ ہوتے ہیں کہ ایک ماں اس کے بیٹے کے لیے کیا توقعات رکھتی ہے اور کیا اس کے بارے میں سوچتی ہے جو نیک تمنہ ہیں اور دعائیں ہوتی ہیں وہ اپنی ماں کی اپنے بیٹوں اور اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہیں اور اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک اپنی ماں کے لیے جو جو اس کا خواب تھا جو اس کے لیے وہ اس کو بولتا تھا کہ میں یہ کر گزروں گا تو وہ آج وہ کر گزرا ہے اور دنیا میں اپنا نام روشن کر کے آیا ہے اپنے والدان کا نام روشن کر کے ملک کا نام روشن کر کے آیا ہے اور اس کی ماں یہ دیکھیں اس کے بوسے لے رہی ہے اور عرشہ ندیم پاکستان کے سبوت عرشہ ندیم اپنے آبائی گھر پہنچ چکے ہیں اور سب سے پہلے انہوں نے اپنی ماں کو گلے لگایا ہے اور اس کے بعد اب دیکھیں لوگوں کا کراؤڈ اور یہ ان کے جو ریلیٹیوز ہیں ہر کوئی بیتاب ہے عرشہ ندیم کو دیکھنے کے لیے اور عرشہ ندیم اس وقت بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے ہیں اپنی ماں کو گلے ملے ہوئے ہیں اور ان کی ماں ان کو تھپکیاں لگاتے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ یہ وہ لمحات ہیں جس کے لیے عرشہ ندیم اتنے عرصے سے محنت کر رہے تھے اس کی ماں اس کو لپٹ کے رو بھی رہی ہے اور خوش بھی ہو رہی ہے اور اس کا بیٹا اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا کیونکہ دیکھیں یہ خوشی ہوتی ہے جو اصل خوشی ہے وہ یہ مومنٹ ہوتے ہیں کہ ایک ماں اس کی بیٹے کے لیے کیا توقعات رکھتی ہے اور کیا اس کے بارے میں سوچتی ہے جو نیک تمنہ ہیں اور دعائیں ہوتی ہیں وہ اپنی ماں کی اپنے بیٹوں اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہیں اور اس نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کے ثبوت عرشہ ندیم اپنے آبائی گھر پہنچ چکے ہیں اور سب سے پہلے انہوں نے اپنی ماں کو گلے لگا ہے اور اس کے بعد اب دیکھیں لوگوں کا کراؤڈ اور یہ ان کے جو ریلیٹیوز ہیں ہر کوئی بیتاب ہے عرشہ ندیم کو دیکھنے کے لیے اور عرشہ ندیم اس وقت بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے ہیں اپنی ماں کو گلے ملے ہوئے ہیں اور ان کی ماں ان کو تھبکیاں لگاتے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ یہ وہ لمحات ہیں جس کے لیے عرشہ ندیم اتنے عرصے سے محنت کر رہے تھے اس کی ماں اس کو لپٹ کے رو بھی رہی ہے اور خوش بھی ہو رہی ہے اور اس کا بیٹا اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا کیونکہ دیکھیں یہ خوشی ہوتی ہے جو اصل خوشی ہے وہ یہ مومنٹ ہوتے ہیں کہ ایک ماں اس کے بیٹے کے لیے کیا توقعات رکھتی ہے اور کیا اس کے بارے میں سوچتی ہے جو نیک تمناہیں اور دعائیں ہوتی ہیں وہ اپنی ماں کی اپنے بیٹوں اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہیں اور اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک اپنی ماں کے لیے جو جو اس کا خواب تھا جو اس کے لیے وہ اس کو بولتا تھا کہ میں یہ کر گزروں گا تو وہ آج وہ کر گزرا ہے اور دنیا میں اپنا نام روشن کر کے آیا ہے اپنے والدان کا نام روشن کر کے ملک کا نام روشن کر کے آیا ہے اور اس کی ماں یہ دیکھیں وہ اس کے بوسے لے رہی ہے اور اچھا ندیم